السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ اچھا دوستو بھی میں آیا ہوں گھر پہ تو بٹس کو دیکھنے کے لئے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے دو تین اثیل رکھے ہوئی ہیں فیلال اپنے پاس یہ ایک مرغہ ہے میرے پاس اور اس کے ساتھ یہ دو مادیا ہے تو اس کو ادھر کولا چھوڑ دیا ہوتا ہے تاکہ یہ گھومے پیرے اس کو تھوڑا ساتھ دانا گندم وغیرہ ڈال لیتے ہیں تاکہ یہ کانا کائے تب تک ہم دوسرے پرندوں کو دیکھیں گے ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے دانا ڈال دیا ہے تو چلیے بھی دوسرے پرندوں کو دیکھتے ہیں تو اس کمرے میں میں نے جو ہے نا وہ سارے پرندے رکھے ہوئے ہیں تو آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہ سامنے میں نے سمپل فنچ رکھے ہیں جس کو زبرہ فنچ بھی بولتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو شو کرائیں گے ٹھیک ہے باقی دوسرے نمبر پر یہ میں نے جاوہ برنز لگائے ہیں اوہو یہ کیا ہو گیا یار اوہو یہ یار میرے شار سے کس سے ایکسپائر ہو گیا ہے دوستو یہ ابھی ایک دینے کے لیے ریڈی ہے اس میں کچھ ٹائم ہیں یہ میں نے چکس لیے تھے تو یہ ایکسپائر ہوا ہے مجھے تو پتہ نہیں چل رہا کہ کیوں ایکسپائر ہوا ہے کیا مسئلہ ہے لیکن چلو دیکھتے ہیں اللہ اس سے بہتر دے گا اور ہمیں امید ہے تو یہ تو ضائع ہو گیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ میرے پاس جو ہے نا وہ میں نے ایک پیر کبوتر رکھے وہ آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو پہلے بھی دکھائیے تو آپ ابھی شوک کریں اس کا ٹھیک ہے تو یہ میں نے کبوتر رکھے ہیں تو ابھی چلتے ہیں زبرا فنچ کی طرف تو یہ اس کے لئے میں نے کافی بڑی جگہ بنائی ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس میں اور برڈ بھی اس کے ساتھ لگائے تو یہ کل ہی میں نے صفائی کی تھی اس کی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہوں یہ زبرا فنچز ہے جس کو سیمپل فنچ بھی بولا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے تو دانہ شانہ ابھی پڑا ہے ضرورت نہیں ہے اور باقی جو پرندے تھے اس کو میں نے دانہ ڈال دیا ہے تو آپ سارے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کرے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں تو امید ہے دوستو آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرے اور دوستوں کے ساتھ ویڈیوز کو شیئر کرے اللہ حافظ